السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و امید کرتا ہوں میرے تمام دوست دیکھنے اور سننے والے خیر خریات سے ہوں گے آج دانش ڈیری فرم پر موجود ہوں میں ماشاءاللہ چار گئے جو ہے نا ٹاپ کلاس تیار جو کھڑی ہیں یہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں آج قیوم بھئی بھی نہیں ہے تو ریٹ بھی وہی خود بتائیں گے میں آپ لوگ کو بس بتا رہا ہوں دکھا رہا ہوں تاکہ جو ہے نا کوئی ویڈیو میں سنا وہ ہماری اتوار کے دن شانل لگائیں گے تو آپ ان سے فینل ریٹ جو ہے نا پتہ کر سکتے ہیں اور میں ان کا نمبر بار جو ہے نا بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو گئے کا اور قیوم بھئی سے ڈریکٹ خود رابطہ کر لینا وارٹساب نمبر بھی موجود ہوگا اور جانور باقی بھی کھڑے ہیں تو اس وجہ سے ہم نہیں دکھا رہے کیونکہ قیوم بھی خود ہے نہیں تو جو ہے نا نہیں تو جتنے بھی جانور تھے تیار وہ آپ لوگ کو دکھاتے سب سے جو زیادہ تیار ہے مجھے یہ چار نظر آئے ہیں تو ماشاءاللہ یہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں تو انشاءاللہ ساتھ میں رہے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے انشاءاللہ اور ہمارے چینل کو بھی ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ماشاءاللہ یہ جانور جو ہے نا ریٹ ان کے آج نہیں بتائیں گے کیونکہ بتا رہوں آپ لوگ کو قیوم بھی ہے نہیں تو جانور بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ کافی کبصورت جانور ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چلا کے بھی دکھائیں گے ان کے حوانہ بھی سب کچھ باقی ڈیٹیل آپ لوگ کو دیں گے صرف ڈیمانٹ جو ہے نا خود قیوم بھی کریں گے وہ آپ لوگ کو بتائیں گے جو بھی بھائی ان سے ربطہ کریں تو کر سکتا ہے جانور موجود ہیں جہاں پر اچھے اچھے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ جانور کافی سارے کھڑے ہیں لیکن جو بھی ابھی ہے نہیں تو پہلے نمبر پر آپ لوگ کو بچڑی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت یہ ہے ایک کھول کالی کافی خوبصورت موہوں کی میں ہے دکھا لہا پہلے نمبر پر بچڑی آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت اور تیار ہو رہی ہے ابھی تقریباً میرے اندازے کے مطابق آٹھ دس دن لے جائے گی تو نسل بھی چیک کریں ماشاءاللہ حوانہ بھی دیکھیں کافی خوبصورت بنا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمانہ بھی ماشاءاللہ ہاں بھی دیکھ لیں نسل بھی بچڑی کی چیک کر لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی پہلا سوا ہے موں سے دو دانت بھائی بتا رہے ہیں کافی خوبصورت بچڑی ہے آپ لوگ کے سامنے یہ پہلے نمبر پر یہ بچڑی ہے اگر کسی بھائی نے لینی ہو تو قیون بھائی سے ڈریکٹ رابطہ کار سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پہلے نمبر پر یہ اور دوسرے نمبر پر یہ بچڑی ہے جرسی اور فریزین میں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھی کافی خوبصورت اڈر بنا رہی ہے تقریبا یہ بھی ایک ہفتہ ایسی دست دن اتنا ہی لے جائے گی تو جانور آپ لوگ کے سامنے یہ ماشاءاللہ دیکھ لیں یہ اس کے تھن دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دوسرے نمبر پر ہے جس بھائی نے قیون بھائی سے رابطہ کرنا ہو تو وہ بھی کار سکتا ہے ڈیمارڈ جو انا وہی بتائیں گے آپ لوگ کو ماشاءاللہ دیکھیں تھن بھی یہ تیسری نمبر پر بڑی گئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں تھن بھی اس کے مٹھ با رہے ہیں مجھے تو ایسا لگتی ہے جس طرح جانا پیلس ہوا موہ سے چار دانت ہے بھائی بھی بتا رہے ہیں پیلس ہوا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہوا نا اس کا ماشاءاللہ دیکھ لیں جی یہ بھی تقریباً ایک ہفتہ دس دن اتنے ہی نکالے گی تو تھانے اس کے بلے ایک بلکل مٹھ بھر تھانے نسل بھی بچڑی کی دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ تیسرے نمبر پر ہے اس کا بھی کجون بھائی سے رابطہ کر لیں اگر کسی بھائی کو لینے ہو تو ان کا نمبر موجود ہوگا سکریم دو پر تو ڈریکٹر ان سے بات کر لیں نا ماشاءاللہ ہوا نا دیکھ لیں جی تقریباً یہ بھی ہفتہ دس دن اتنا نکال لے گی موہ رکھا لیں یا چار دانت تو آج جو انہوں کو دانت بھی دکھا دیتے ہیں اس کے اگر دیکھنے دیتی ہیں کافی کوشش کیے جو نہیں دیکھنے دے رہی چار دانت ہے موہ سے گرنٹی کی ہوگی انشاءاللہ جو بات کریں گے گرنٹی والی ہوگی اور چیز آپ لوگ کے سامنے ہیں اور یہ ہے چوتھے نمبر پر یہ پچھلے ہفتے آپ لوگ کو دکھائی تھی اس ٹائم جو ہے نا تھوڑی سی کچھی تھی ابھی بھی تھوڑی ہائے کچھی لیکن بھی بن رہی ہے ماشاءاللہ کافی اچھی بنی ہوئی ہے پہلے سے تو یہ بھی فرس ٹائمر ہے ماشاءاللہ چیز آپ لوگ کے سامنے ہیں کافی خوبصورت بڑی گئے یہ دیکھیں ابھی اس کے تھن بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ ابھی بھی تقریباً آٹھ دس دن اور نکال جائے گی تو اس کا ریٹ بھی قیوم بھئی سے رابطہ کر لینا ہے آپ لوگ نے جس طرح جانور آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ تو جانور کافی اچھے تھے آج لیکن قیوم بھی ہے نہیں خود ساتھ میں نہیں تو ریٹ خود بتاتے تو زیادہ اچھا تھا ماشاءاللہ جانور آپ لوگ کے سامنے ہیں یہ چار جانور جو ہیں آپ لوگ کو دکھائے ہیں ٹاپ کلاس کے جانور ہیں بہت ہی خوبصورت اور ایک ان میں سے دوسرا سوا یہ والی سامنے والی باقی جو ہیں نا تین گئے جو فاس ٹیم ہا رہے ہیں پہلا پہلا سوا ماشاءاللہ تو باقی بھی جس طرح آپ لوگ کو بتا رہا ہوں جانور کافی سارے کھڑے ہیں جانور سوا بھی ہیں اور گبھن بھی ہیں دیر والے بھی ہیں تو اگر کسی بھئی نے ویزٹ کرنا ہو تو کر سکتا ہے لوکیشن آپ لوگ کو بتائی ہوئی ہے پھر بھی بتا دیتا ہوں پلکمبر جو منڈی لگتی ہے خاص وہیں پر لوکیشن ہے تو جس بھئی نے رابطہ کرنا ہو تو کر سکتا ہے انشاءاللہ جانور اور بھی موجود ہوتے ہیں ایک دو فارم اور بھی ہے انشاءاللہ صبح تنویر بھائی کی بھی ویڈیو لگائیں گے انشاءاللہ تو ساتھ میں رہیے گا نمبر جو انا میں اپنا بھی بتا دیتا ہوں یوٹیوب چینل پر بھی ویسے لگا دوں گا 0 345 35 82 999 ماشاءاللہ یہ نمبر ہے میرا اپنا ذاتی ورڈ سب کا اور جس بھئی نے اگر مجھ سے رابطہ کرنا وہ بھی کر سکتا ہے قیوم بھئی کے نمبر بھی سکرین کے اوپر موجود ہوگا انشاءاللہ ان سے بھی خود رابطہ کر سکتے ہیں آپ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پر ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات موسیقا موسیقا موسیقا